بابل کا برج سو انہوں نے پتھر کی جگہ اینٹ سے اور چونے کی جگہ گارے سے کام لیا پھر وہ کہنے لگے کہ آؤ ہم اپنے واسطے ایک شہر اور ایک برج جس کی چوٹی آسمان تک پہنچے بنائیں اور یہاں اپنا نام کریں ایسا نہ ہو کہ ہم تمام روئے زمین پر پراغندہ ہو جائیں اور خداوند اس شہر اور برج کو جسے بنی آدم بنانے لگے دیکھنے کو اترا اور خداوند نے کہا دیکھو یہ لوگ سب ایک ہیں اور ان سبوں کی ایک ہی زبان ہے وہ جو یہ کرنے لگے ہیں تو اب کچھ بھی جس کا وہ ارادہ کریں ان سے باقی نہ چھوٹے گا سو آؤ ہم وہاں جا کر ان کی زبان میں اختلاف ڈالیں تاکہ وہ ایک دوسری کی بات سمجھ نہ سکیں بس خداوند نے ان کو وہاں سے تمام روئے زمین میں پراغندہ کیا سو وہ اس شہر کے بنانے سے باز آئے اس لیے اس کا نام بابل ہوا کیونکہ خداوند نے وہاں ساری زمین کی زبان میں اختلاف ڈالا اور وہاں سے خداوند نے ان کو تمام روئے زمین پر پراغندہ کیا سم کی نسل یہ سم کا نسب نامہ ہے سم ایک سو برس کا تھا جب اس سے طوفان کے دو برس بعد ارفقصد پیدا ہوا اور ارفقصد کی پیدائش کے بعد سم پانچ سو برس جیتا رہا اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں جب ارفقصد پینتیس برس کا ہوا تو اس سے سلح پیدا ہوا اور سلح کی پیدائش کے بعد ارفقصد چار سو تین برس اور جیتا رہا اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں سلح جب تیس برس کا ہوا تو اس سے عبر پیدا ہوا اور عبر کی پیدائش کے بعد سلح چار سو تین برس اور جیتا رہا اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں جب عبر چونتیس برس کا تھا تو اس سے فلج پیدا ہوا اور فلج کی پیدایش کے بعد عبر چار سو تیس برس اور جیتا رہا اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں فلج تیس برس کا تھا جب اس سے رو پیدا ہوا اور رو کی پیدایش کے بعد فلج دو سو نو برس اور جیتا رہا اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں اور رعو بتیس برس کا تھا جب اس سے سروج پیدا ہوا اور سروج کی پیدائش کے بعد رعو دو سو سات برس اور جیتا رہا اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں اور سروج تیس برس کا تھا جب اس سے نہور پیدا ہوا اور نہور کی پیدائش کے بعد سروج دو سو برس اور جیتا رہا اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں نہور انتیس برس کا تھا جب اس سے تارہ پیدا ہوا اور تارہ کی پیدائش کے بعد نہور ایک سو انیس برس اور جیتا رہا اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں اور تارہ ستر برس کا تھا جب اس سے ابرام اور نہور اور ہاران پیدا ہوئے تارہ کی نسل اور یہ تارہ کا نسب نامہ ہے تارہ سے ابراہم اور نہور اور ہاران پیدا ہوئے اور ہاران سے لوٹ پیدا ہوا اور ہاران اپنے باپ تارہ کے آگے اپنی ذات بھون یعنی کستیوں کے اور میں مرا اور ابراہم اور نہور نے اپنا اپنا بیعہ کر لیا ابراہم کی بیوی کا نام ساری اور نہور کی بیوی کا نام ملکا تھا جو ہاران کی بیٹی تھی وہی ملکا کا باپ اور اس کا کا باپ تھا اور ساری بانچ تھی اس کے کوئی بالبچہ نہ تھا اور تارہ نے اپنے بیٹے ابراہم کو اور اپنے پوتے لوٹ کو جو ہاران کا بیٹا تھا اور اپنی بہو ساری کو جو اس کے بیٹے ابراہم کی بیوی تھی ساتھ لیا اور وہ سب کستیوں کے اور سے روانہ ہوئے کہ کنان کے ملک میں جائیں اور وہ ہاران تک آئے اور وہیں رہنے لگے اور تارہ کی عمر دو سو پانچ برس کی ہوئی اور اس نے ہاران میں وفات پائی دو سو پانچ برس کی ہوئی دو سو پانچ برس کی ہوئی دو سو پانچ برس کی ہوئی